نمشکر میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاک سی آر و ممبئی میں ایک دم سے بارش ہو گئی ہے اور آج سویر اٹھے تو کوہرہ چھائے ہوا تھا مطلب دکھی نہیں رہا تھا کہ سامنے بیلڈنگ ہے گارڈن ہے کیا ہے مطلب ایک دم سے موسم بدل گیا ہے اب موسم جو ہے وہ بگ بوس کے گھر میں بھی بدلا ہے نہ صرف موسم بدلا ہے بلکہ ججبات حالات پریستی سیچویشن سب کی سب بدل گئی ہے کل بگ بوس کے گھر کے اندر یہ بگ بوس جس نے کل رات کے اپیسوڈ کی شروعات میں انراغ دوبھال کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ایک گانہ پلے کر رہا تھا کہ نائک نہیں کھل نائک ہوں میں تو یہ بگ بوس جو کہ انراغ دوبھال کو اس سیزن کا یا اس اپیسوڈ کا کھل نائک ثابت کرنا چاہ رہا تھا بھائی ایک دم سے وقت بدل گیا ججبات بدل گئے حالات بدل گئے اور یہ بگ بوس جس نے دنکے کے چوٹ پر یہ کہا تھا کہ انراغ بابا اب بس ہو گیا اب آپ نے شروع کرا ہے تو میرا بھی وار ہوگا اب یہ بگ بوس جس نے بڑی بڑی باتیں کری تھی کہ اب وہ وار کرے گا اب کھل کر کے آمنے سامنے انراغ برس بگ بوس ہوگا لیکن اپیسوڈ کے انڈ ہوتے ہوتے ارے بھائی صاحب جو ہم نے پرومو دیکھا ہے جہاں پر اس نے انراغ نے کہا تھا کہ اوپن دے دور میرے کو گھر جانا دو کروڑ پینلٹی وہ پے کر دے گا بھائی یہ دو کروڑ پینلٹی وہ پے کر دے گا اتنی بات کیا اس بندے نے بولی بگ بوس تو سیڈنلی بیک فوٹ پر آ گیا اور جو پرومو میں آپ نے بگ بوس کے مجھ سے باتیں سنی ہیں کہ کیا انراغ بابا ہم نے آپ کو چنوتی دی اور آپ تو میدان چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں that means کیا کہ بگ بوس خود نہیں چاہتا ہے کہ انراغ باہر جائے ایک چیز اور پتا چلی ہے کہ انراغ جس کو کی سجا ملی تھی کہ throughout the season وہ نومینیٹڈ رہے گا اب انراغ کی جگہ ہے بگ بوس نے نیل کو پوری سیزن کے لئے نومینیٹ کر دیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بگ بوس جو کی بڑی بڑی ڈینگیں پھینک رہا تھا کہ اب آمنے سامنے کے لڑائی ہوگی انراغ نے صرف اتنا کیا بولا کہ بھاڑ میں جائے بگ بوس میں پے کر رہا ہوں میرے لیے سیلف ریسپیکٹ میری فیملی اور بروز ہیں نا اور جو میری سیلف ریسپیکٹ وہ سب سے اوپر ہے بھاڑ میں جائے شو میں پیسہ کما لوں گا باہر لیکن جو لوگ میں نے کمائے ہیں وہ دوبارہ نہیں کما پاؤں گا بھائی اتنا سننا تھا کہ بگ بوس تو سیڈنلی ڈیمیج کنٹرل موڈ میں آ گیا اور یہ بگ بوس جس نے کی اس اپیسوڈ میں بھر بھر کے کوشش کری تھی ایک الگی نیریٹیو چلانے کی اس نیریٹیو کو اس کے انراغ کی فیملی نے وہاں دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں جب یہ بگ بوس نے بولا تھا کہ انراغ ہم نے تمہاری فیملی کو اپروچ کر رہا تھا کہ تمہاری فیملی اور بروز ہیں نا کے کچھ لوگ آئیں اور ویکنڈ پر یا پھر کسی بھی دن آئیں اور بات کریں لیکن ہماری تمام کوششوں کے باوجود تمہاری فیملی اور تمہاری بروز ہیں نا کے لوگ نہیں آئے اب بگ بوس نے صرف آدھا سچ بتایا تھا پورا سچ تو نہیں بتایا جس کے بارے میں انراغ بھی اندر بات کر رہا تھا کہ باہر کیا چل رہا بھائی ہمیں نہیں پتا اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بگ بوس ہمیشہ آدھی ادوری بات ہی بتاتا ہے کنٹسٹنٹ کو کبھی پورا سچ نہیں بتاتا ہے ان فیکٹ بگ بوس جو چلا تھا انراغ کو کہیں کہیں زلیل کرنے یا ٹارگٹ کرنے بگ بوس خود ہی اپنے جھوٹ کے دلدل میں فز گیا پہلا جو جھوٹ بولا تھا نا بگ بوس نے کہ ہاں انراغ بگ بوس تمہارے لئے بائزڈ ہیں تب ہی تم کو جب تم لو فیل کر رہے تھے تو تمہیں کنفیشن روم میں بولایا تھا اور یہ کنٹسٹنٹ کتنی جلدی باتیں بھولا جاتے ہیں بگ بوس نے وہاں پر انراغ کو کنفیشن روم میں بولایا ضرور تھا لیکن اندر کیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں ٹی وی پر سارے کنٹسٹنٹ کو دکھائی گئے تھے جب انراغ نے فرس ٹائم بولا تھا کہ وہ شو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ بات ہر کوئی دیکھ رہا تھا باہر بیٹھ کر کے لیکن جب یہ انکیتہ یا پھر یہ منارہ اور اس کا جو ہندی والی جو گالی ہے ساری انگریجی والی گالی یہ لوگ جب کنفیشن روم میں جاتے ہیں تب تو بگ بوس باہر ٹیلی کا کچھ بھی نہیں کرتا ٹی وی کے اوپر تو بگ بوس کا یہ پہلا جھوٹ دوسرا جھوٹ جو بگ بوس کا تھا اور اس کی فیملی کو اپروچ کر رہا تھا اس کی دجیاں تو انراغ کے بھائی نہیں اڑا کر کے رکھ دیں سوشل میڈیا پر انراغ کے بھائی کا ٹویٹ اور اس کا انسٹاگرام سٹوری کافی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر اس کے انراغ نے بھائی نے کہا کہ ہاں بگ بوس کی ٹیم نے ہمیں اپروچ کر رہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آؤ بٹ ہم آپ کی بات انراغ سے نہیں کرائیں گے آپ لوگوں کی باتیں صرف سٹیج پر سلمان خان سے ہی ہوں گی اب ظاہر طور پر ایک طرف آپ نے دیکھا کہ اس کے انکیتہ اور ویکی کے لئے ان کی ممیاں آتی ہیں فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں ملتے ہیں لیکن انراغ جو ہے اس کی فیملی سے نہیں ملائے جائے گا مطلب کیا ہے کہ ویکنڈ کا وار میں وہ لوگ آئیں گے اور سلمان خان صرف اپنی ہی پیپڑی بجاتے ہیں سلمان خان سامنے والے کی تو سنتے ہیں نہیں سامنے والے اگر کچھ بولنا بھی چاہے تو ٹھیک ہے بس ہو گیا بس چھپ رہا تم بس سنو ہم یہاں پر بولنے کے لئے اور یہ تو آپ نے اس بار کی ویکنڈ کا وار میں ہی دیکھا تھا جب یہ انراغ کر رہا تھا بھائی میرے کو بولنے تو یہ سلمان کیا بولا تھا مطلب کیا ان سے چلتا ہے تیری فلم ہے تیرا گھر بھی تیرے فینس کی وجہ سے چلتا ہے مطلب آپ دیکھ لیجئے یہ سلمان خان جو دوسروں کو بولتا تھا کہ شکر گزار ہونا چاہیے آپ تو احسان فراموش ہو جب اس نے کہا تھا انراغنے کی بھائی میرا اس سے تو میری وجہ سے ہے تب سلمان بولا تھا کہ تم تو برو سینہ کو سرے سے نظر انداز کرو اب جب وہ بندہ اپنی گلتی کو صدار رہا ہے کہ ہاں بھائی ان کی وجہ سے میری پہچان بنی ہے ان کی وجہ سے میرا گھر چلتا ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں اور تم انہیں کو ٹونٹ مار رہے ہو مطلب آپ دیکھ لیں کہ سلمان خان کیسے چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی چلاتا کچھ سلمان خان کے فلم ہے اس کے فینس کی وجہ سے چلتی ہیں لیکن اب یہ سلمان خان کہتے ہیں کہ سمون ہو سے اس کی میرا گھر ان کی وجہ سے چلتا یہ کیا لوجک ہوا بھائی اور ایک بندہ جب اس بات کے اگینسٹ ایک سٹینڈ لے رہا ہے انراغ نے کل بولا بھی نا کہ یہ شو خود کو ایکسپریس کرنے کا ہے اگر میں کچھ فیل کر رہا ہوں تو میں وہ بول رہا ہوں تو میں کیا غلط کر رہا ہوں لیکن آپ نے دیکھا منور ہو یا پھر یہ منا رہا ہو ہر کوئی کہا نہیں ایسا مت بول ایسا مت بول مطلب کیا بھائی بھیڑ چال میں شامل ہو جائیں کیا تو مطلب یہ تو کلیرلی ایک بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ شو ریال لوگوں کا نہیں ہے پھر کیونکہ ریال لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو من میں ہیں وہ آپ کی زمان پر ہونا چاہیے یہی بات بگ بوس کرتا ہے کہ آپ من میں کیوں رکھتے ہو کونے میں کیوں بولتے ہو کھل کر کے بولو ڈنکے کے چھوڑ پر بول دیا تو آپ نے ایسا کیوں بولا ویسا کیوں بولا تو آپ دیکھ لیں کہ بگ بوس خود ہی اپنے جال میں پھس چکا ہے بری طرح سے تو یہ سلمان خان اور میکرز کا پلان تھا کہ بھئی بروز ہیں نا کہ کچھ لوگ اور انوراکی فیملی کو بلائے جائے پھر سلمان خان چونکہ میگا سٹار ہیں شو کے ہوسٹ ہیں ٹھیک 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 بس 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 مطلب ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے بہت ہی مائنڈ فول کنٹسٹنٹ ہے لیکن وہ کتنے مائنڈڈ ہیں اور وہ کتنی چیزیں یاد رکھتے ہیں کل اس بات کا بھی آپ کو زبردست طریقے سے پتا چل گیا جب بگ بوس نے سب کو بولایا جب یہ انکیتہ مونی بدنام سے بات کر رہی تھی سترہ طرح کے مو بنا کے دیکھ مونی یہ ویکی کوئی کچھ بھی میری سلک جاتی ہے اب جس طرح سے یہ انکیتہ لوگنڈے ایک سیکنڈ میں سترہ طرح ایسے ایسے کرتی ہیں اور اتفاق کی بات ہے جس انسان یا جس لڑکی سے ان کی کم پڑتی ہے منارہ وہ بھی ایک سیکنڈ میں سترہ طرح کے ایکسپریشن بنا دیتی کبھی سترہ طرح کے مو بنا دیتی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکیتہ اور منارہ ایک دوسرے کوئی ناپسند کرتی چھڑتی ہیں لیکن ایکسپریشن دینا ایک سیکنڈ میں سترہ طرح کے رییکشن یا مو بنانا ایک جیسی ہیں دونوں تو جب یہ انکیتہ اور منی سے بات کر رہی تھے اور بگ بوس بولتا ہے کہ سب لوگ آ جاؤ تو بگ بوس آتے سے سب سے پہلے کیا بولتا ہے کہ ہم نے اس سیزن کے شروعات میں آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی اب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا بات کہی تھی اب یہاں پر منی بدنام بھی بیٹھی تھی جو کہ ہمیشہ یہ ایک پیپڑی بجاتی رہتی کہ سنو 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 لسننگ سکلز اچھی ہونے چاہیے بگ بوس کی باتیں سنو منی بدنام بھی بھول گئی کہ بگ بوس نے آتے سے ہی سب سے پہلے کیا بات کہی تھی بگ بوس نے آتے سے ہی سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ اس سیزن بگ بوس بائزد رہنے والے ہیں ڈنکی کے چوٹ پر بائزد رہنے والے ہیں اور فیوریٹ ورسس نون فیوریٹ ہوگا اور یہ فیوریٹ ورسس نون فیوریٹ رہے گا صرف اور صرف گیم کی اوپر لیکن اب نازہ والے بھی کنفیوزد ہیں کہ فرسٹ ویک میں رنگکو اور منارہ اور اس منی نے ایسا کون سا گیم دکھایا جو بگ بوس نے ان تینوں کا اپنا پوٹینشل فیوریٹ بنا لیا تھا چلو منی کا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ بڑا شاتر دماغ ہے لیکن وٹ باؤٹ رنگکو ان کو بگ بوس نے اپنا پوٹینشل فیوریٹ بنا لیا اس کے بعد بگ بگ بوس تک یہ گیم کے آدھار پر فیوریٹ نون فیوریٹ تو بگ بوس کا ایک جھوٹ تو یہی پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بولا کیا بگ بوس نے گیم کے آدھار پر بٹ رنگکو کا گیم تو اب تک نہیں ہے بھائی بٹ وہ فیوریٹ ہے بگ بوس کی لیکن سو کولڈ ماسٹر مائنڈ یا سو کولڈ مائنڈڈ انسانوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ بگ بوس نے آتے سے ہی کیا بولا تھا بیلن شیٹ کی بات کری تھی اچھا اس کی بات کری تھی ویسے اسی دوران یہ بگ بوس جب یہ کنٹسٹینٹ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اوپل لی آپ سے کہہ دیا تھا کہ ہم فیوریٹ بنائیں گے ایک گیم کے آدھار پر آپ لوگ یا تو میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف ہیں اب یہاں دھیان دیجئے گا کہ یہ کنٹسٹینٹ بھی اس بات کو اگنور کر گئے اور بگ بوس نے سوچا کہ کسی کو کیا ہی پتا چلے گا بگ بوس نے دو طرفہ باتیں کری ہیں ایک طرف بگ بوس نے بولا کہ جب میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس سیزن ہم بائیس رہنے والے ہیں تو یا تو آپ میرے فیوریٹ ہیں یعنی میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف ہیں تھوڑی دیر بعد یہی بگ بوس بولتا ہے کہ بگ بوس نے ایسا کب بولا کہ یہ شو آپ ورسس بگ بوس ہونے والا ہے اب تھوڑی دیر پہلے یہی بگ بوس بولتا ہے کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں یا آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف ہیں اب آپ کے خلاف ہیں مطلب یہی ہوا نا کہ آپ ورسس ہم تھوڑی دیر بعد وہی بات بگ بوس بولتا ہے تو کنٹسٹنٹ بولتا ہے نہیں نہیں ایسا تو آپ نے کبھی نہیں بولا کہ یہ شو آپ ورسس بگ بوس ہے مطلب پہلے جو بولا بعد میں اسی بات کو تھوک کر کے چاٹ گیا بگ بوس اور یہ جو کنٹسٹنٹ ہیں سو کالڈ مائنڈڈ کنٹسٹنٹ وہ بگ بوس کے پوائنٹ ہی نہیں پکڑتے ہیں اب اسی دوران یہ بگ بوس جس نے کی ساموہک روپ سے انوراق دوبال کا ترسکار کرنے کی پوری یوجنا بنا لی تھی ایک دم ہیومیلیٹ کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا اس کو آپ بولنگ بھی بول سکتے ہیں اب یہاں پر نہ کچھ کنٹسٹنٹ کا دوگلہ پر نکل کر کے آیا جیسے کہ آرون تہلکہ وہ جدر وجن ہوتا ہے ادھر ہی وہ دونوں بھجن کرتے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو آرون اور تہلکہ ان دونوں نے بھی ایک بار یہ بات ہائیلیٹ کری کہ ٹی وی والوں کو زیادہ توجہ ملتی ہے لیکن اب کیا ہے جو بھیڑ چال چل رہی ہے اب بھیڑ چال میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جبکہ ایک ٹائم پر انہوں نے بھی یہ بگل بجایا تھا کہ ہاں بھئی ٹی وی والوں کو زیادہ ملتا ہے ہم کو بھی کپل لاکے دیتے ہم بھی ایسا ایسا کرتے یہی کرنے کے لئے بولایا تھا کیا لیکن یہاں پر ارون کو جب بولنے کا بولا پھر ایک بوس نے تورم بولتا سر یہ تو کتے کہ تم جیسا یہ صدن نہیں نہیں چاہتا ہے چیزیں اس کے اکورڈنگ جائیں تو صحیح ہے اس کے اکورڈنگ نہ جائیں تو غلط ہے یہاں پر ارون ما شٹی کیا یہ نہیں بول سکتا تھا کہ سر یہ صرف انوراک کیلئے نہیں ہے یہ تو ہر کنٹسٹنٹ کرتا ہے ہر کنٹسٹنٹ کی یہی فطرت ہے ان کے اکورڈنگ چیزیں جائیں تو سب صحیح ہے ان کے اکورڈنگ چیزیں نہ جائیں تو وہ کنٹسٹنٹ بھی کرتے ہیں cry baby کی طرح چلو ارون تو خیر جدر بجن ادر بجن کر رہا ہے لیکن انوراک دوبھال کے پاس کتنی اچھی opportunity تھی حالانکہ اس پوئنٹ کے بارے میں میں نے ٹوئٹ کرا ہے کل اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کہ انوراک چاہتا نہ تو ایک تیر سے کئی شکار کر لیتا نہ صرف بگ بوز بلکہ کنٹسٹنٹ کو بھی کلین بولڈ کر کے رکھ دیتا لیکن میں نے اپنے ٹوئٹ میں وہ پوئنٹ ہائی لائٹ نہیں کرا کیونکہ کیا ہوتا نا بھائی کہ میں ریویو کرتا ہوں کافی لیٹ اور میرے جتنے بھی لے کر کے آتا ہوں تو بھر ان کے فینس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم تو کافی کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو جس بگوز میرے ریویوز تھوڑے لیٹ آتے ہیں تو میں نے یہ جو ایک پوئنٹ جس کے بارے میں ہینٹ دیا کہ انوراک ایسا بول سکتا تھا وہ پوئنٹ میں یہاں پر بول دیتا ہوں جیسے ہی انوراک کے بارے میں یہ اس سے منارہ سے بگ بوز پوچھتے ہیں کہ یہ بگ بوز کے گھر پر ایک کیا بولتے ہیں مایوسی کے بادل لے کر کے مڑ رہا رہے ہیں کیا آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو منارہ چوپڑا نے سترہ درہ کے مو بنا کر کے بولا نہیں میرے ساتھ تو ٹھیک ہے بگ بوز لیکن برو سینہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ وہ اب لوک اللہ وات یہ بات کر رہی تھی منارہ چوپڑا یہ وہی منارہ چوپڑا ہے جس نے سٹارٹ کے دو ویک تک بہت زیادہ ویکٹم کارڈ کھیلیتے ہیں کہ بھئیہ میں منارہ چوپڑا ہوں مجھے پرینیتی چوپڑا یا پھر پریانکا چوپڑا کی بہن کے نام سے آپ لوگ مطلب ذکر مت کرو یا پھر ان کا نام مت لے کر کیا میری خود کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر پرینیتی چوپڑا کا نام یا پریانکا چوپڑا کا نام یا پھر چوپڑا سسٹرز کی بہن اس طریقے سے اگر آپ کو سمبودیت کیا جائے منارہ چوپڑا تو آپ روتی ہو آپ بلکتی ہو کیونکہ وہ آپ کا ٹرگر پوائنٹ ٹھیک ہے اور ابھی تھوڑے دن پہلے اس کے منی بدنام کے باہر کی گرل فرینڈ کے بارے میں بات کر لی گئی تو بھئی اس نے بھی ایک ویرود ویقت کر رہا کہ بھئیہ ایسا کیوں کر رہا تو ہر کسی کے کہیں نہیں کہیں کوئی نیو کوئی ٹرگر پوائنٹ ہوتے ہیں اور یہ منارہ چوپڑا جو کی بابو بھئیہ اور انراک کی اتنی سگی دوست بن رہی تھی جب وہ بات کر رہی تھی الگ الگ طرح سے مو بنا کر کے منارہ ایکچولی میں کل منترہ والے موڈ میں چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی ٹھیک ہے تُو جا میں تو تیری دوست ہوں تُو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے نیگیٹیو وائپ سب سے زیادہ نیگیٹیو تو منارہ چوپڑا خود ہے ایک طرف دوست بھی بول رہی ہے ایک طرف یہ منارہ چوپڑا جو خود روتی تھی کہ بھئیہ یہ پڑھنیتی کی بہن یا پریینکہ کی بہن کیوں بولتے ہو مطلب تم کو اگر کسی باہر کی چیز سے لنک کیا جائے تو تم روتی ہو بٹ یہ انراک کو اگر بروس ہے نا کے نام سے لنک کیا جا رہا ہے زلیل کیا جا رہا ہے اور بھولیے مت کی ویکنڈ کا بار میں اسی ویکنڈ کا بار میں سلمان خان نے کیا بولا تھا I don't want to talk to you تمہارا گھر جن لوگوں کی وجہ سے چلتا میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے یہ کیا بات ہو یا تو تمہارا گھر بھی تو تمہارے فینس کی وجہ سے چلتا ہے مطلب تمہارے فینس فلم دیکھنے آئے تو تم واہ واہ میرے فینس اچھے ہیں مطلب تمہارے فینس فینس کسی اور کے فینس کچھ نہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے نا اگر انوراک ڈوبال یہ والا پوائنٹ یہاں پر منشن کر دیتا سب کے سامنے کہ منارہ تیری اگر بہنوں کا ذکر کر رہے ہیں تو تجھے بھی پرابلم ہوتی ہے یا پھر منی بدنام تمہارے پچھلے شو کو آنڈو پانڈو بول دیا تو اکتا ویڈم کا شو ہے تو جیسے تم کو کسی چیز سے پرابلم ہے ویسے ہی میری فیلنگ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو یار اتنا بول دیتا میں سچ بتا رہا ہوں اتنا سا اگر وہ بول دیتا یہ جو بھیڑ چال چل رہی تھی نا سب کے گردے چھل جاتے یہ ایشا اور پھر چنکی چنٹو اور یہ ابیشک یہ بھی بھیڑ چال میں چل رہے تھے ان کو بھی ایک قرارہ جواب دے سکتا تھا کہ جس بگوز کہ ٹرگر پوائنٹ ہیں اسی طرح میرا بھی ایک ٹرگر پوائنٹ ہے آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بھائی اتنا تم بول دیتے نا انوراق مطلب ویسے بھی تم نے حالانکہ اچھا سٹینڈ لیا ہے بگ بوس کو بیک فوٹ پر لائے ہو بڑ اگر یہ کچھ اور باتیں کر دیتے نا تو یہ جو کنٹسٹنٹ جتنے منارہ جیسے یا پھر چنٹو چنکی انکیتہ یہ منی بدرام جو کی ایک طرف تم سے سمپتی جتانے کی نوٹنگی کر رہے تھے اٹھ دی سیم ٹائم وہ گاہ بھی رہتے مستی بھی کر رہے تھے دو کروڑ ہم کو دے جائے اس طرح سے باتیں کر رہے تھے بھائی سب کی بولتی بند ہو جاتی اگر انوراق ڈوبال یہ کچھ پوائنٹس مینچن کر دیتا تو بٹ یہی تو بات ہے نا ان کنٹسٹنٹ کی مطلب موقع پر بہت ہی کم کنٹسٹنٹ ہوتے ہیں جو کی چوکہ مار پاتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ جو کی سارے کنٹسٹنٹ اور خود بگ بوس ہوسٹ سب کی بولتی بند کر دے ایسا پوائنٹ یدہ کدہ ہی کوئی کنٹسٹنٹ کبھی کبھار یوز کر پاتا ہے اینیوی انوراق کے علاوہ اگر ہم دوسری چیزوں کے بات کریں تو اس اپیسوڈ کی جب سٹارٹ ہوتی ہے ڈانس وانچ ارے بھائیہ مطلب ڈانس کرے تو یہ چنٹو اور چنکی چپکتے رہتے ہیں مورننگ میں اٹھیں تو بستر پر لیٹے ہوئے ایک کو پر ایک بٹ یہ فیملی شو ہے بھائی سب کیا زبردست فیملی شو تو یہ سو کال فیملی شو جب شروع ہوتا تو یہ ویکی ابھی شیک سے بات کرتا رہتا ہے جہاں پر یہ ملنی بدلام کے بارے میں دونوں باتیں کرتے ہیں کی بڑا ہی سیف گیم ہے مٹھا مٹھا بنتا پھڑتا ہے بٹ یہ پہنچ جائے گا کیونکہ اس کی جنتا ہے یہ ہے وہ ہے بٹ بہت ہی سیف گیم چل رہا ہے بٹ ہاں اس کا پریشر ہے بھائی پچر سوپا لیٹ ہونی پڑے گی یہ وہ تو ایک طرف یہاں پر ویکی جو ہے وہ ابھی شیک سے منور کے بارے میں باتیں کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد یہی ویکی منور کے ساتھ میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا کہ ابھی شیک سے میرا سٹریم لائن ہو چکا ہے اب یہ چنٹو سے جس نے کی ایک دن پہلے کافی بتمی جی سے اس سے بیہیو کرا تھا اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ چنٹو نے بھڑکا دیا حالکہ پیچ آب وغیرہ تو ہوئی چکا تھا ویکی اور ابھی شیک کا لیکن جو ایک پرسنیلیٹی یہاں پر اس کی ویکی کی دکھی ہے نا آپ یقین کرے نہ کرے بھائی یہ پوائنٹ یا پھر اس طرح کی باتیں ویکنڈ کا بار میں اٹھے جائیں گی یار کمال کرتے ہو ویکی بھائیا جس کے ساتھ بیٹھتے ہو اسی کی تم چھگلیاں کرتے پھڑتے ہو اور بگ بوس نے بھی تو بولا کہ ویکی کلائریٹی ویکی تو انڈر دباس پھیک دیتے ہیں کبھی اپنے دوستوں کو انکیتہ کو خود بگ بوس کو بھی تو ویکی کو بھی سارکاسٹک انداز میں بگ بوس نے کھری کھوٹی تو سنا دی ہیں اور یہ ویکی خود موکے دے رہا ہے اپیسوڈ کے سٹارٹ میں منبر کے خلاب بولتا ہے بٹ تھوڑی دیر کے بعد اسی منبر کے پاس بیٹھ جاتا جا کر کے اسی دوران ویکی کی جو اردھانگی نہیں رہتی ہیں یہ بات کرتے رہتی ہیں منہ سے کی ویکی کے بارے میں کوئی کچھ بھی بولتا ہے سلک جاتی ہے بٹ ہاں سلک جاتی ہے اب میں ویکی کو بولوں گی دل سے کام لے اتنا گیم میں مجھے میں اسے گیم سے سمجھ جیار کچھوں گی اب بتائیے یہ باتیں کری تھی انکیتہ کس سے باتیں کری تھی انکیتہ منہ سے یہ منہ جس نے کی کچھ ویک پہلے اپنے روم نمبر ٹو میں آرے سامنے سے گولی ماروں گا سامنے سے گولی ماروں گا اسی منہ نے انکیتہ کے بارے میں پیٹ پیچھے کیا بولتا انکیتہ کو کرما ملائے یاد ہے نا وہ چمچ والی جو ٹاسک تھی جہاں پر اس کو سنا رئیس خان کو سنچالک بنایا تھا جہاں پر سنا کا اس سے انکیتہ سے چھتیس کا آکڑا تھا تو سنا نے منہ را کو جیتا دیا تھا ٹاسک میں اس کے بعد انکیتہ کے گردے چھل گئے تھے اس کے بعد یہ انکیتہ جب منہ بدنام سے آکر کے چھلے گردے دکھا رہی تھی تب تو منہ بدنام سامنے سے کوئی بات نہیں لیکن یہی منہ بدنام پیچھے جا کر انکیتہ کو کرما ملائے کرما اور جب انکیتہ نے وہ کافی چاہ چھو رہی تھی تو حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں لیکن میری دلی خواہش ہے کہ بھائی بگ بوس اور سلمان خان ویکنڈ کا وار میں یہ کلپ تو دکھائیں انکیتہ کو بھی اور وکی کو بھی کہ جس منی کو تو اپنی گود میں لیے گھوم رہے ہو آپ اچھا کر رہے ہو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں 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 ٹنگ 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 ہاں ہاں ایسی دوران آپ نے دیکھا وہ صاف صفائی اور کچھن کے ڈس بین اور باتروم میں وہ کس کے کچھ بنیان سوک رہے ہیں تو انکیتہ اور ان کی بیسٹی جو چنکی ہیں ان کے بیچ میں بھی کچھ آرگیمنٹ وغیرہ ہوتے رہے ہیں صاف صفائی کے اوپر پھر منارہ بھی کوت پڑتی بھئیہ سبہ میں جا کر دکھاؤ کس نے کیا صاف کرا بھئی یہ انکیتہ جو کہ یہاں چنکی چنکی کو زیادہ بول رہی تھی بڑی صفائی پسند یہ وہ کلیننگ کی جب باتیں ہو رہی تھی تو کلیننگ کی اوپر تو بگ بوس نے بھی بھاشر دیئے تھے اور تب دیکھ گیا تھا کہ یہ سیلیبرٹی جو کی ویکنڈ کا بار میں چمک دمک والے کپڑے پین کر کے بیٹھ گئے تھے کتنا گندہ گھر رکھتے تھے بڑ ایسا لگ رہا ہے کہ انکیتہ جیسے لوگ جنہوں شاید زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہوگا گھر کا اب آبیسلی ایکٹریس ہیں تو بھئی وہ تو شوٹنگ کرتی ہوں گے انکیتہ کو نہ کھانا بنانا آتا ہے نہ صاف صفائی کرنا آتا ہے تو وہ انکیتہ ان باقی کے کنٹسٹنٹ جن کو کی بیگ بوس نے ابھی دو چار دن پہلے ہی صفائی کو پر لیکچر دیئے تھے اور سوچت آبیان چلایا تھا وہ ہی کنٹسٹنٹ گندگی کر رہے ہیں کسی کی چڑی وینان پڑی ہیں لونجری پھونجری دنیا بھرگا باتروم میں گندگی کچن میں ڈس بین بھرے پڑے ہیں مطلب یہ گندے سیلیبرٹی واپس اپنی اصلی اوقات پر آ جاتے ہیں کوئی لیسن ان لوگ نے نئی سیکیوزن کے بعد سے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ خانزادی بھی آ جاتی ہے اور ایک عجیب سا آپ کو سین دیکھنوں کو ملا اگر انوراق بولتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے میں باہر جانا چاہتا ہوں تو خانزادی اس کو سمالتی ہے بولتی نہیں ایسا مت کر ایسا مت کر تھوڑی دیر بعد یہی خانزادی بولتی کون ہے یار اور یہاں وہ جگنا بھی بولتی تھی میرے کو نکال دو میرے کو نکال دو مطلب اس پار تو ہوڑ مچی ہے یار کہ یہ کنٹسٹنٹ کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا اب کیا ہو اگر بگ بوس واقعی میں دروازہ کھول دے ہو بولنے کی پندرہ میریٹ کا ٹائم ہے جججز کو نکل لا نکل لو تو کیا ہوگا گھر کے اندر کوئی نہیں بچے گا پھر تو یار اکہ دکہ لوگ ہی بچیں گے شاید منارہ جیسے لوگ جو کی مو پر بولتی ہے کہ بھئی اسے نہیں رہنا جبکہ یہ منارہ منی من چاہتی کہ بھئی جتنی جلدی ہو سکے لئے لوگ نکل جائے کیونکہ اس نے انرکھ کو بھی بولا سو آئی فیل یو گو یو گو تو منارہ جیسے دوست بھئی ایسے دشمنوں کو بھی ایسے دوست نہ ملے خیر دوست تو تو یہ چنکی انکیتہ کی بھی ہے لیکن اسی انکیتہ کے پتی وکی کے بارے میں رات میں یہ چگل چوٹیاں چوگلی کر رہی تھی کہ وکی بھائیا ڈیسٹینی میں نہیں مانتے ہیں وہ انکیتہ انکیتہ ان کا انویسٹمنٹ ہے اب بھائی اس بات کے اوپر ویکنڈ پر ڈیفینیٹلی کچھ چرچائیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وکی انویسٹمنٹ بولا ہے انکیتہ کو اب دیکھتا تو ایسا ہی ہے کہ انکیتہ کو ایک سیڈی کے طرح یوز کر رہے ہیں انکیتہ اور کون تھا شات میں منا رہا تھی منا رہا بولی تھی کہ وہ سیلیبرٹی وائف چاہتا تھا سو دیٹ اس کے سٹارڈم کا یا پھر جو فیم ہے اس کو یوز کر کے اور یہ کوئی راکیٹ سائنس تو ہے نہیں ویکی خود آنا چاہتا تھا بگ بوس کے اندر لیکن ڈیریکٹ انٹری تو نہیں مل پاتی ہے اور یہ بگ بوس جس نے کی انورا کو ٹونٹ مارا تھا کہ یہ جو سیلیبرٹیز ہے یہ گیٹ کے باہر لائن لگا کر کہ نہیں کھڑے تھے کسی نے آڈیشن نہیں دیا اور بگ بوس اس بارے میں بات کس سے کرتا ہے ایشوریات سے کیا آپ نے آڈیشن دیا تھا ایشوریات سے نہیں آپ نے بلے اچھا خطروں کے کھلاری ہم نے دیکھا ہے بھائی اے سیزن میں جب تم نے ارچنا کی ممکری کری تھی بگ بوس نے وہاں پر تم سے کہا تھا کہ جرہ ارچنا کی ممکری کر دی وہ آڈیشن ہی تو تھا اس کے بعد تم آ گئی اور سیدھی سی بات ہے یار کہ بگ بوس کی جو کاسٹنگ ٹیم ہوتی ہے وہ یہی دیکھتی آج کل انسٹاگرام پر کس کے کتنے فالورز ہیں کون چھپرہ چھپرے ریل بنا رہا ہے کون سی ایکٹرس ہے جو کی شو ختم ہوگنے کے بعد نلی بے روجگار بیٹھی ہے ایسے لوگوں کو وہ لے کر کے آ جاتے ہیں آڈیشن تو صرف کومنرز کے لیے رکھتے ہیں بگ بوس اور کومنرز کے لیے سترہ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں گروپ ڈسکشن ہوتا ہے آپ ڈیبیٹ کرنے میں کتنے سکشم ہو آپ اپینین دینے قابل ہو یا نہیں ہو آپ انٹرٹیننگ ہو یا نہیں ہو لیکن سیلیبریٹیز کے لیے الگ کرائیٹیریاز تو وہی آپ اگر چوویس گھنٹے میں کتنے گھنٹے سو سکتے ہو آپ کتنے تن آسو بہا سکتے ہو آپ کتنے وکٹم کارڈ کھیل سکتے ہو اس طرح کے کرائیٹیریاز سیلیبریٹیز کو دیے جاتے ہیں تو ایک بھید بھاؤ جس کو کہ میں آج سے نہیں کافی ٹائم سے آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں کہ بگ بوس کے اندر بہت ہی پرچند لیول کا بھید باؤ ہوتا ہے اب یہ لگ بات ہے کہ بگ بوس اس سال کھل کر کے بول بول کے بھید باؤ کر رہے ہیں لیکن یہی بھید باؤ تو بھئی آپ نے بگ بوس کے ہر سیزن میں دیکھا ہے اور اس کا آپ کو بیسٹ اگزامپل ابھی تھوڑے دین پہلے بگ بوس اوٹی ٹی سیزن ٹو میں دیکھ گیا تھا بی بی کا دھروے بنا کر دے کی ٹاسک نہیں کرے گی کیچر نہیں پھیکے گی اب ایسے کیسے بول سکتے ہو یہ ٹاسک کرنا پڑے گا لیکن پوجہ بڑ بولتے کہ میں کیچر نہیں پھیکوں گی ٹاسک نہیں کرنی اوکے پوجہ ٹھیک ہے ہم ٹاسک کینسل کر دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو سپیشل پریولیج ملتے ہیں اور یہ چیز اگر یہ انرکھ ہائیلیٹ کر رہا ہے تو نایگ نہیں کھلنا ہے چلیے انہی باتوں کے ساتھ یہ ویڈیو میں ختم کرتا ہوں اب آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا جس طرح سے یہ بگ بوز نے بڑی بڑی باتیں کری تھی نا کی انٹی اسٹیبلشمنٹ والے کمنٹ کر رہے ہو اب سو سنار کی ہو گئی آپ کی اب ایک لوہار کی ہو گئی کیا لوہار کی ہو گئی بھائی یہ بگ بوز جب بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا وہ تو بیک فوٹ پر چلا گیا تو اس اپیسوڈ کا موٹا موٹا لب بلواب یہ ہے کہ یہ بگ بوز جو کی چلا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے انراغ کو ٹارگیٹ کرنے اور ڈی موٹیویٹ کرنے but end of the episode جب انراغ نے ایک داو چل دیا actually میں نا ہوا اُلٹا ہے سو سنار کی تو بگ بوز چلا رہا تھا ایک لوہار کی والے تھیور میں آ کر کے انراغ نے ایک داو چل دیا ایسا ہاتھوڑا مارا ہے کہ بگ بوز کے تو پرخچے اڑ گئے اور یہ بگ بوز جو کی خود بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کھل کر کے لڑیں گے یہ وہ بھائی وہ تو ڈیمیج کٹرول موڈ میں آ گئے ہیں کیا نورا گیار ہم مجھاگ بھی نہیں کر سکتے چلو ٹھیک ہے تمہاری سجارت دے کر دیتے تم گھر میں ہی رہ بھار مجھ جاؤ کیا بات ہے فیلال اپنے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیباد thank you so much